جی اسلام علیکم ٹو ایبریون جی آج ہم انوارمنٹل سائنس اوپشنل جو سی ایس ایس دو ہزار تیس کا ایکزیم ابھی ہوا ہے اس کے اندر انوارمنٹل سائنس کا جو پیپر ہمارے پاس آیا فیٹل پابلک سرس کمیشن کی طرف سے تو اس کے اوپر انیلیسز کے لیے جو ہے ایک چھوٹی سی کعوش ہے ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے تو وہ ہم جو ہے اس کے اوپر بات کرنے لگے ہیں انوارمنٹل سائنس اوپشنل کا جو اس بار دو ہزار تیس کے اندر پیپر ہم نے دیکھا اس کے اندر اوبرال ہنڈرڈ مارکس کا ہی سبجیکٹ ہے یہ ہمارے پاس اب اس کے اندر جو اس کا سبجیکٹیو پارٹ ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو وہ ان ٹوٹل آپ کو چار سوال جو ہے وہ کرنے تھے اور جتنے بھی سوال اس بار جو ہے انوارمنٹل سائنس کے اندر پوچھے گئے ہر سوال جو ہے وہ بیس رمبر کے اوپر جو ہے وہ مجتمل تھا وان بی وان اگر ہم کوششنز کے اوپر بات کریں کہ اس کو کیسے اٹمٹ کرنا تھا یا سوال کیسے ریپیٹ ہوا ہے یا اس کی کیا نیچر تھی یا کس چیپٹر سے اس کا تعلق تھا تو سب سے پہلا جو سوال ہے انوارمنٹل سائنس اوپشنل کے اندر جو پوچھا گیا that was about کہ جی اس نے پوچھا discuss in detail the salient features of پاکستان انوارمنٹل پروٹیکشن act of 1997 اب یہ بھی اس نمبر کا سوال تھا اور اس سوال کی اگر تھوڑا سا نیچر کو سمجھیں تھوڑا سا اس کے chapters کی اگر دیکھیں تو یہ سوال جو ہے ہمارے سریبس کے اندر جو area number 6 ہے یا chapter number 6 ہے وہاں سے بیسیکلی اس سوال کو پیک کیا گیا تو یہ سوال جو تھا کہ اس میں salient features environmental protection act of 1997 کے ہمارے سے پوچھے گئے جو chapter number 6 کے اندر تھا اب اس سوال کو اگر ہم دیکھیں تو اس سوال کی جو اٹمٹیشن کی طریقہ کار بن رہا تھا کہ پہلے تو ہمیں سب سے پہلے اس کے اوپر ہلکا سا introduction جو ہے وہ develop کرنا تھا جس کے اندر ہم نے اس کے background کی بات کرنی تھی تھوڑا سا اگر ہم گور کریں تو ہمارے سریبس کے اندر 1992 کی ایک strategy بھی موجود ہے national conservation strategy of Pakistan تو اس سے link کر کے ایک ہلکا سا background جو ہے وہ develop کرنا تھا کہ پاکستان کے اندر environmental governance کے point of view سے پاکستان کے اندر environmental policies کے point of view سے پاکستان کے اندر environmental laws کے point of view سے جو ہے وہ کافی developments کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہوا اور finally environmental production act جو ہے basically 1997 کا ہمارے سامنے آیا اب اس act کے اندر ہونے والی development جو ہے وہ basically زیادہ یہاں پہ معنی رکھ رہی تھی ان کے اوپر جو ہے ہم نے بات کرنی تھی اور وہی اس کے silent features بھی ہیں اگر آپ دیکھیں تو اس act کے اندر جو ہے مختلف بنیادی کام جو ہے وہ ہوئے جیسے ہمارے پاس environmental protection agency ہے جو federal agency ہے جو اس کا focus جو ہے وہ environmental protection کے اوپر جو ہے وہ پاکستان کے اندر رہتا ہے تو بھئی environmental protection agency اس particular act کی اندر ہی جو ہے وہ ہم نے develop کی پاکستان کے اندر تو as an outcome as an development as a selling feature ہم نے اس کے اوپر بات کرنی تھی اس کے roles کے اوپر اس کے functions کے اوپر جو ہے ہم نے بات کرنی تھی ساتھ ہی ساتھ جو ہے اس act کے اندر اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر environmental جو آپ کی impact assessment ہے EIA ہے جو کہ management environmental management کا ایک بہترین ٹول ہے ہمارے پاس تو اس کے اوپر جو ہے مختلف جو ہے rules جو ہیں وہ بھی ہمیں اس people act کے اندر جو ہے وہ basically بنتے ہوئے نظر آئے تو اس کے اوپر بھی بات کرنی تھی اور پھر اسی طریقے سے اسی act کے اندر جو ہے ہم نے پاکستان کے اندر ایک federal council جو ہے اس کو establish کیا جس کو ہم basically پاکستان environmental protection council کا نام دیتے ہیں جس کی اندر lead role جو آپ کی setting prime minister جو ہے وہ basically کر رہے ہوتے ہیں اور obviously اس کا بھی ایک role ہے اس کا بھی ایک function ہے اس کی بھی کچھ powers ہیں تو اس کے اوپر جو ہے وہ ہم نے بات کر کے سوال کو ہم نے conclude کرنا تھا so over all اگر دیکھیں تو یہ سوال جو ہے آپ کا chapter number six ہے اور chapter number six جو ہے وہ ہمیشہ important رہا ہے کیونکہ ہر سال جو ہے اس part میں سے سوال جو ہے وہ آنے کے chances رہتے ہیں as it is topic تو جو ہے یہ repeat نہیں ہوا لیکن جو ہے وہ آپ کی chapters کے اندر سے جو ہے وہ basically یہ سوال جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا ہے اب اسی طریقے سے اگر ہم question number two جو ہے اس کو لے کے آ جائیں یہاں پہ تو question number two جو ہے that was from chapter number four اگر میں یہ کہوں کہ یہ chapter number four chapter number two کو ملا کے ایک سوال جو ہے وہ بنایا گیا تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ یہاں پہ ہمارے examiner نے جو ہے وہ connect کرنے کی کوشش کی environmental pollution کو اور habitat loss کو with the biodiversity loss so یہاں پہ environmental pollution جو chapter number four کے اندر موجود ہے جس میں آپ air pollution بھی شامل کرتے ہیں جس میں آپ water pollution بھی شامل کرتے ہیں جس میں آپ جو ہے وہ land pollution بھی شامل کرتے ہیں تو اس کا جو impact ہے آپ کی biodiversity کے اوپر یا overall جو دنیا کے اندر life forms موجود ہیں ان کے اوپر جو ایک negative impact ہے اس کے اوپر ہم نے discussion کرنے تھی اب یہاں پہ obviously جب آپ نے سوال کو شروع کرنا تھا تو environmental pollution کے اوپر ایک ہلکی سی ہمیں جو ہے وہ اس کے اوپر enlighten کرنا بنتا تھا پھر اس کے بعد جو ہے ہم نے biodiversity یا biodiversity loss جو ہے اس کے اوپر ہلکی سی discussion ہماری بنتی تھی اور اس کے ساتھ ہم نے basically connect کرنا تھا environmental pollution کو as a cause to the biodiversity loss کر کے ہم نے بات کرنی تھی اب اس میں مختلف facts and figures جو ہیں وہ بھی آپ کے کوٹ ہو سکتے تھے جو ہم during the classes جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ students کی اس need کو جو ہے with reference جو ہے وہ basically cover کروایا جا سکے so overall دیکھیں تو یہ سوال بھی ایک problem کی اوپر base کر رہا ہے بلکہ اگر میں یہ کہوں گے دو تین problems کو ملا کے ایک سوال کو جو ہے develop کیا گیا ہے تو غلط نہیں ہوگا اور اسی طریقے سے اگر ہم question number two کے بعد question number three کی طرف جب ہم آتے ہیں تو question number three جو ہے that is basically about climate change اب climate change تو ویسے ہمارے پاس بڑا ایک topic ہے climate change میں جو focus ہمارے examiner کا رہا وہ mitigation adaptation measures کے اوپر تھا لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ climate change ایک بڑا problem ہے تو اس کے اوپر ایک ہلکا سا پہلے ہم نے introduction جو ہے وہ develop کرنا تھا جہاں پہ ہم problem کو open کر سکیں اور ہمارا زیادہ focus جو ہے وہ اس کی mitigation اور adaptations کے اوپر تھا اب یہاں پہ students کو اکثر بتایا بھی جاتا ہے اور جو آپ کو کرنے کی ضرورت بھی تھی کہ mitigation اور adaptations کو الگ الگ کرنا تھا mitigation is a term جو ہے ہمارے پاس ایک separate چیز ہے adaptation is a term جو ہے بسکلی ہمارے پاس separate چیز ہے اور یہاں پہ اگر ہم اس سوال کو دیکھے تو اس سوال میں special emphasis جو ہے وہ بسکلی پاکستان کو ہی دیا گیا تھا کیونکہ risk index جو ہے اس کے اندر پاکستان جو ہے top 10 کے اندر جو ہے fall کر رہا اور اسی چیز کو اس سوال کے اندر بھی incorporate کیا گیا کہ پاکستان جو ہے وہ آپ کا risk index climate risk index جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ افکٹیز کے لسٹ میں زیادہ جو ہے وہ اوپر نظر آ رہا ہے تو پاکستان کے اندر ہم ایسا کیا کر سکتے ہیں اب اس کے اندر ہم نے جب اس اوال کو attempt کرنا تھا تو adaptations ایک تو ہے scientific دوسرا ہے آپ کی social level کے اوپر تیسرا ہے آپ کی economic level کے اوپر سو آپ نے societies کو بھی لے کے آنا تھا کہ societies کے اندر کس قسم کے adaptations کو ہم لے کے آ سکتے ہیں ہم جو ہے وہ اپنی جو ہمارے institutions ہیں اس کی جو capacity building ہے یا اس کی scientific capacity building ہے اس کو ہم یہاں پہ کیسے لے کے آ سکتے ہیں سو اوورال ایک بہترین سوال میں کہوں گا جو پوچھا گیا examiner کی طرف سے کیونکہ اس وقت جو ہے وہ ساری دنیا کے اندر جو ہے وہ climate change اور اس کی بالخصوص اس کی جو mitigation measures ہیں اس کی جو adaptation measures ہیں اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوتی ہمیں نظر آ رہی ہے اور اس سوال کی اگر میں بات کروں کہ اس سوال کے اس چپٹر میں سے یا کس ایریا میں سے پوچھا گیا ہے تو this question was asked from the chapter number 5 جو کہ completely dedicated ہمیں نظر آتا ہے جی climate change کی طرف climate change کے اوپر پورا ایک ہمارے پاس ایک area پورا ایک چپٹر جو ہے موجود ہے جس میں obviously اس کے causes بھی ہیں اس کے effects بھی ہیں لیکن اس بار اس نے causes اور effects پوچھے نہیں تھے تو we were bound to answer the question as per need of the question تو اس کا focus جو ہے وہ mitigation اور adaptation measures کی طرف تھا اب اسی طریقے سے اگر ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں تو جو question number 4 ہمارے پاس موجود ہے environmental science کے اندر پوچھا گیا that was asked about solid waste کہ جی solid waste management جو ہے اس کو ہم کیسے insure کر سکتے ہیں یا solid waste management کو insure کرنے کے لیے ہمارے پاس sustainable practices کیا ہے اب یہاں پہ overall obviously پہلے solid waste کے اوپر ہم نے ایک opening لینی تھی کہ solid waste کیا ہے اس کی composition کیا ہے اس کی sources کیا ہیں اس کی types وغیرہ کیا ہیں اس کے اوپر ایک ہلکا سا background جو ہے ایک ہلکا سا introduction جو ہے وہ develop کرنے کے بعد جو ہے ہم نے جانا تھا management کی طرف اور management میں وہ sustainable practices جو جب ہمارے سے پوچھ رہے تو اس میں obviously ہم نے پورا management system جو ہے وہ discuss کرنا تھا لیکن زیادہ emphasis جو تھا وہ ہمارا practices کے اوپر بلخصوص جو آپ کی incineration کی practice ہے بلخصوص آپ کی جو landfilling کی practice ہے بلخصوص آپ کی جو composting کی technique ہمارے پاس موجود ہے تو ان کے اوپر ہم نے زیادہ جو ہے وہ بات کرنی تھی جن کو waste spiral techniques کا نام بھی دیتے ہیں overall اس سے پہلے جو ہے ہم نے collection جو ہے اس کو کیسے کرنا ہے collection کی needs کیا ہیں recovery process کیا ہے recovery process کی needs کیا ہیں ان تمام چیزوں کے اوپر بات کرنے کے بعد جو ہے ہم نے اس کی disposal techniques جو sustainable ہمارے پاس techniques اس وقت آپ کی دنیا میں موجود ہیں جو دنیا میں follow کی جا رہی ہیں پاکستان کے اندر بھی یہ چیزیں ہمیں کہیں نہ کہیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں کسی نہ کسی صورت میں but being a third world country we are lagging behind تو ہمیں بہت زیادہ ابھی کام کرنے کی ضرورت بھی ہے تو یہ purely جو ہے وہ solid waste management اب میں اگر area کی بات کروں chapter کی بات کروں تو یہ سوال جو ہے وہ آپ کا chapter number eight جو ہے جو کہ last portion بنتا ہے ہمارے پاس environmental science کا وہاں سے پک کیا گیا اور at the same time یہ quote کرتا چلوں کہ general science and ability جو کہ compulsory subject ہے اس کے اندر بھی یہ topic موجود ہے تو یہ overlapping جو ہے general science اور environmental science کی بھی ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملی ہے اب اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں تو جو question number five ہمارے پاس موجود ہے question number five اگر میں یہ کہوں کہ ایک ہی paper میں ایک topic دو بار repeat ہوا ہے تو غلط نہیں ہوگا کیونکہ question number five جو ہے that is also about biodiversity loss لیکن اس بار اس نے environmental pollution کے اوپر کیوں کہ connect کر لیا تھا تو اس بار اس نے overall پوچھا کہ پہلے تو obviously biodiversity loss کیا ہے اور اس کے causes اور effects کے اوپر جو ہے وہ بات کی ہے اب obviously causes میں ہمارے پاس environmental pollution بھی آتی ہیں لیکن اس کے علاوہ بھی اور ہمارے پاس causes ہیں one by one جو ہم کافی حد تک جو ہے class کے دوران جو ہے دس بارہ causes جو ہے وہ basically اس کے اوپر بات کرتے ہیں so causes کو headings میں ہم نے paragraph میں لکھنا تھا اس کی effects کو ہم نے paragraph میں لکھنا تھا اور بالخصوص effects کو ہم نے اس کی جو value ہے biodiversity کی جو value ہے biodiversity کی جو importance ہے اس کے ساتھ ہم نے connect کر کے جو ہے اس حوال کو attempt کرنا تھا تو اگر میں بات کروں کہ اس حوال کون سے chapter سے آئے ہوگا ہے تو یہ بھی آپ کے جو chapter number two ہے environmental science کا اس کے اندر جو ہے basically یہ سوال given ہے یہ topic given ہے اور اگر میں بات کروں تو چند ایک topics ایسے ہیں environmental science کے اندر جو کہ بار بار repeat ہوتے ہیں so biodiversity is a topic جو آپ کے پچھلے پانچے سالوں میں اگر دیکھیں تو دو سے تین بار جو ہے اس particular topic میں سے سوال آ چکا ہے so it was a repetition here as well climate change کے اوپر بھی repetition جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے اب اسی طریقے سے اگر ہم آگے بڑھیں تو جو question number six ہمارے پاس موجود ہے paper کے اندر جو basically دیا گیا that was all about کہ آپ کی جو sustainable development ہے اس کی اوپر سوال پوچھا گیا اب دیکھیں sustainable development اس نے پوچھا یہی ہمارے سے what is sustainable development ہے اور آگے اس نے اس کے goals پوچھے ہیں اور آگے اس نے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں ضروری ہے اس کو ہم اکثر associate بھی کرتے ہیں environment کی environment کے ساتھ یا environmental protection کے ساتھ اب جب environmental science کا مسئلے پر شروع کرتے ہیں یا اس کے topics کو اگر دیکھیں تو sustainable development کا جو concept ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے our common future report کے اندر جو کہ 1987 کی product ہے جو کہ اپرا topic کے طور پر موجود ہے تو یہاں پہ اسی کو لے کے ہم نے ایک background develop کرنا تھا اور ہم نے sustainable development کو define کرنا تھا اس کے levels کو ہم نے define کرنا تھا اس کی جو scope ہے اس کے اوپر بات کرنی تھی اس کے جو dimensions ہیں جو تین dimensions تھی social ہے economic ہے اور اس کے ساتھ environmental dimension ہے اس کے اوپر بات کرنے کے بعد ہم نے اس کے goals کی اوپر اب goals کی اگر ہم بات کریں تو ایک تو چیز بڑی clarity کے ساتھ نظر آ رہی ہے سوال کے اندر کہ بھئی اس سوال کے اندر پوچھا کہ environmental protection ہے اس کے ساتھ ہم اس کو associate کرتے ہیں تو کیوں associate کرتے ہیں اب environmental protection جو ہے یا overall environment جو ہے تو that is strongly linked with the social setup تو جب social آپ aspect جو ہے شامل کریں گے social ستا کے اوپر practices جو ہے ان کو آپ بہتر کریں گے جب آپ economy یا economic considerations کو سامنے رکھیں گے جو obviously highly dependent upon the industrialization تو بھئی social dimension economic dimension اور اس کی environmental dimension کو دیکھتے ہوئے ہم نے sustainable development کے goals کے اوپر goal کی اگر میں بات کروں تو یہاں پہ سوال کو attempt کرتے ہوئے بھی اوپر mention کرنا لازم ہو رہا تھا کیونکہ sustainable development کے اوپر ہر بار بات ہو رہی ہے ہر جگہ بھی بات ہوئی ہے 1987 کے بعد 1992 summit جو ہوا اس کے اندر بھی آپ کی sustainable development کے اوپر بات ہوئی ہے پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بھئی آپ کے دوہزار سولہ میں sustainable development goals جو ہیں جو اس وقت آپ کی ایک ongoing commitment ہے united nations اس کو lead کر رہا ہے تو ان تمام چیزوں کو ملا کے ہم نے سوال کو attempt کرنا تھا اور focus was purely on the sustainable development and focus was purely on sustainable development جو ہے اس کو ہم نے link کرنا تھا with the environmental protection اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک آسان سا آپ کے پاس اوورال جو پیپر تھا بڑا ایزی گوئنگ پیپر تھا اور سکولینٹس کو اتنا زیادہ مسئلہ جو ہے وہ ہوا بھی نہیں ہے اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا آہ نہ صرف یہ پارشپنس اس سے اگر آگے بڑھیں تو جو آخری question ہے ہمارے پاس that consists of کہ اس نے اس بار جو ہے اگر ہم pass papers کو دیکھیں تو pass papers میں آپ کے پاس number of topics زیادہ ہوتے تھے چھے چیزیں جو ہے وہ پوچھی جاتی تھے اور چھے میں سے چار کے اوپر جو ہے ہم نے جواب دینا ہوتا تھا یعنی short notes کا ایک سوال جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے لیکن اس بار جو ہے ہم نے دیکھا کہ اس بار تین topics پوچھے گئے اور تین میں سے کہا گیا کہ اس بار دو کے اوپر آپ short note لکھیں یعنی کہ ہر ایک short note جو ہے that carried about it and marks کا آپ کا ایک short note جو ہے وہ بن رہا تھا اب short notes جن چیزوں کے اوپر پوچھے گئے ان میں سے اگر بات کروں تو ایک international agreement جو ہے وہ ہمارے سے پوچھا پوچھا گیا کیوٹو پروٹوکول جو کہ جنرل سائنس کے اندر بھی ایڈا ٹاپک موجود ہے انہار ونڈل سائنس آپشنل کے اندر بھی ایڈا ٹاپک موجود ہے تو بھئی اس ٹاپک کو اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کا چیکٹر نمبر سیون جو کہ گلوبل انیشیوٹیپس کی اوپر بات کرتا ہے جس کے اندر آپ کے پاس مختلف international treaties موجود ہیں تو وہاں سے سوال کو basically پک کیا گیا تو اس کو بھی short note لکھنا تھا اب یہ international treaty ہے آپ کو بتانا تھا کہ یہ treaty جو ہے اس کے objectives کیا تھے یہ treaty کیوں ڈیزائن ہوا یہ treaty کب ڈیزائن ہوا اس treaty کے اندر کیا developments ہیں اس treaty کے اندر کس طرح کی developments آپ کی ہوتی نظر آئیں اور اگر یہ ناکام ہوا ہے یا successful ہوا ہے تو آپ نے اس کے اوپر بات کرنی تھی usually wc کے آپ کا کیوٹو پروٹوکول جو ہے اتماعی فیلیا تو بھئی ناکامی کی وجوہات ہم نے بتانی تھی اس کے اوپر تو اس طریقے سے ہم نے اس کے اوپر short note جو ہے وہ ہم نے draw کرنا تھا اس کے بعد جو ہے اگر ہم دیکھیں short notes کے طور پہ جو چیز پوچھی گئی that was about geographic information system GIS جو کہ journal science پہ بھی ہے اور ساتھ ہی ساتھ remote sensing اب یہ دو technological tools ہیں پہلے تو ہم نے بات کرنی تھی کہ GIS کیا ہے پہلے ہم نے بات کرنی تھی کہ remote sensing کیا ہے پھر ہم نے دیکھنا کہ GIS کی components کیا ہیں پھر ہم نے دیکھنا تھا remote sensing کے components کیا ہیں پھر ہم نے دیکھنا تھا کہ GIS اس کا role کیا ہے environmental science کے اندر کہاں کہاں پہ اس کمیلے سسٹم کو use کر سکتے ہیں کس طریقے سے use کر سکتے ہیں کہ in purposes کے لیے use کر سکتے ہیں پھر ہم نے دیکھنا کہ remote sensing جو ہے اس کا role کیا ہے environmental science کے اندر اور اس کا اس کو ہم کہاں پہ کہ in purposes کے لیے جو ہے وہ use کر سکتے ہیں so overall میں سمجھتا ہوں کہ بڑا ایک اسان سا ایک short note جو ہے وہ GIS اور remote sensing کے اوپر پوچھا گیا اور جرنل سائنس کے اندر بھی یہ چیزیں پوچھی گئی ہیں تو میں کہوں گا کہ پیٹسل کے پورے کے برے سیسس کے اندر یہ repetition تھی نہ صرف یہ اس کے بعد اگر ہم آخری چیز کو mention کریں جو کہ short note کے طور پر ہمارے سے پوچھی گئی that was occupational health and safety management system کے اوپر بات کی گئی اب یہاں پہ اس کے اوپر ایک short note ہم نے لکھنا ہے اسے اگر بات کریں تو آپ کے iso کی جو کافی سارے ہمارے پاس rules رہے ہیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں iso کی certifications ہیں اس کے اوپر تو بھئی یہاں پہ occupational health and safety کو ایک تو ہم نے introduce کرنا تھا introduce کرنے کے بعد ہم نے بتانا تھا کہ یہ کیوں important ہے ہم نے اس کی جو benefits ہیں اس کے اوپر ہم نے بات کرنی تھی یعنی overall یہ ایک system ہے جو کہ iso اس کو deal کرتا ہے ایک proper international standardization organization ہے ہمارے پاس اس کو mention کرتے ہوئے جو ہے ہم نے اس کے اوپر ایک short note جو ہے وہ ہم نے لکھنا تھا تو بھئی اگر میں بات کروں chapters کی کہ یہ short note کہاں سے پوچھیں تو remote sensing gis یہ بھی chapter number 8 سے ہے occupational health and safety management کی بات کروں تو یہ بھی chapter number 8 سے ہے اور اس کے علاوہ کیوٹو protocol i mentioned earlier as well کہ chapter number 7 سے ہمیں جو ہے وہی چیز دیکھنے کو ملتی ہے اب overall ان سوال جو ہے یہ سارے کے سارے کوٹ کرنے کے بعد اگر میں اپنا ایک analysis اس کے پر draw کروں دیکھیں پہلی چیز جو ہمیں اس پیپر کو دیکھ کے نظر آتی ہے کہ پیپر جو ہے وہ کئی خاص مشکل نہیں تھا students کے لئے ایک بڑا easy going پیپر تھا بڑی descriptive nature کی چیزیں جو ہیں وہ basically ہمارے سے پوچھی کہیں اور یہاں پہ ایک بہترین جو میں بات کہوں گا کہ آپ کے دو سے تین سوال جو ہیں وہ کافی حد تک جو ہے پاس پیپرز میں بھی پوچھے جا چکے جیسے climate change ہے یہ بھی repeat ہوا جائے بائی diversity loss کے اوپر دو سوال آئے بھی اس پیس نمبر کے یہ بھی repeat ہوا جائے ایس اور remote sensing تھا تو یہ پاس پیپرز میں بھی بلکہ دو css 2022 کے اندر بھی ہمیں remote sensing جو ہے the short note دیکھنے کو ملا اس کے علاوہ environmental pollution کو اس بار connect کیا گیا by diversity کے ساتھ تو بھئی environmental pollution کو اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک problems ہیں ہمارے پاس چونکہ آپ کے تقریباً ہر سال جو ہے وہ repeat ہوتی بھی نظر آتی ہیں last year بھی اگر آپ دیکھیں 2022 کے اندر تو آپ کے پاس air pollution کے اوپر جو ہے which is the type of environmental pollution اس کے اوپر ایک short note جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملا تھا so overall جو ہے ایک بڑا ایک easy going paper تھا جی اور اس کو attempt کرنے کے لیے ہمارے پاس جو جو already ہم نے lectures جو ہیں وہ deliver کیا ہوئے تھے وہ آپ کے sufficient آ رہے تھے جو reading material جو student سے ہم نے share کیا ہوا تھا وہ sufficient آ رہا تھا باقی جو ہے اس کو attempt کرنے کا جو practice ہے طریقہ کار ہے وہ basically آپ کی skill ہوتی ہے which you have to learn جو آپ کی practice سے چیزیں آتی ہیں وہ time کے ساتھ سا جو ہے وہ آپ سیکھنے کی کوشش ہے وہ کر رہے ہوتے ہیں so it was all about environmental science optional جی جو کہ css 2023 کا ایک question جو ہے question paper جو ہے وہ ہمیں دیکھنے ملی ہے میں پسیدے گاهی سیکھنے کیا ہمیں جو ہے وہWould��오